بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں ایڈووکیٹ احسن قریشی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے کیا اس دعویٰ کو وہ واپس لے سکتا ہے اگر اس دعویٰ کو واپس لے کر دوبارہ دائر کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کیا اس کی واپس کرنے کے لیے جب دعویٰ واپس کیا جاتا ہے تو اس وقت پرمیشن لینا ضروری ہوتی ہے دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کی کیا ایک سے زیادہ لوگوں نے اگر دعویٰ دائر کیا ہو تو ایک شخص جا کر سب کی بیعاف پر دعویٰ واپس لے سکتا ہے دعویٰ واپس لیا اور دوبارہ دعویٰ کرنے کی لیمیٹیشن کیا ہوگی ایک دفعہ دعویٰ آپ نے لے لیا واپس کر لیا تو وہ دعویٰ جب واپس آپ نے کیا تو اس کے بعد دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کی کیا لیمیٹیشن ہوگی کتنی عرصے کے اندر اندر دوبارہ نیا دعویٰ آپ دائر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ without permission to file fresh دعویٰ آپ واپس لیتے ہیں یعنی کہ دعویٰ جب آپ واپس لے رہے ہیں واپس withdraw کر رہے ہیں عدالت سے اور اس وقت دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کی اجازت نہیں لیتے تو کیا اس کے بعد بھی دعویٰ آپ دائر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس والے سے کون سا قانون ہے سی پی سی کا کون سا سیکشن ہے کون سا آرڈر ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کروں آپ سے بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ معلوماتی ویڈیوز یہ زیادہ لوگوں تک پہنچائے جا سکے جو ویڈراول آفتی سوٹ اور ایڈجیسمنٹ آفتی سوٹ اس والے سے آرڈر ٢٠ی سی پی سی آرڈر ٢٠ سی پی سی وہ ویڈراول کو ڈیل کرتا ہے یعنی کہ جب دعویٰ آپ واپس لیتے ہیں تو کس طرح لیں گے کون لے سکتا ہے واپس اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈجیسمنٹ آفتی سوٹ جو دعویٰ کسی نے کیا اس کے اگر ایڈجیسمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے ساری جو ڈیٹیل ہے وہ آرڈر ٢٠ی میں لکھی گئی آرڈر ٢٠٠ کے ٹوٹل چار رولز ہیں آرڈر ٢٠٠ کا رول ون کے چار فردر سب رولز ہیں مگر اوورال آرڈر ٢٠٠ کے چار رولز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس نے دعویٰ دائر کیا وہ کسی بھی وقت کسی ایک ڈیفینڈنٹ یا تمام ڈیفینڈنٹس یعنی کہ ہو سکتا ہے جن کے خلاف دعویٰ دائر کیا وہ ایک سے زیادہ لوگوں جس نے دعویٰ دائر کیا یہ اس کا اختیار ہے اس کی سواب دید ہے کہ وہ کسی بھی وقت جتنے لوگوں کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا ان سب کے خلاف دعویٰ واپس لے سکتا ہے یا کسی ایک ان میں سے کسی ایک شخص کے والے سے دعویٰ واپس لے سکتا ہے یا جو کلیم اس نے کیا ہے کلیم کا کچھ حصہ اس سے تسبتدار ہو سکتا ہے یہ آرڈر ٹونٹی تھری کے رول ون کے اندر یہ لکھا گیا ہے اس کے بعد دعویٰ جب کوئی واپس لیتا ہے تو جج سہرہ دعویٰ واپس لے کر کوئی اسے فریش دائر کرنا چاہتا ہے دوبارہ دائر کرنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی گراؤنڈز ہوں گی تو اگر وہ شخص جج کو مطمئن کر لیتا ہے مدہی جج کو مطمئن کر لیتا ہے جائی صاحب کو کہ یہ جو دعویٰ ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ تھا ٹیکنیکل ڈیفیکٹ تھا اس کو دور کر کے اس کو ریموو کر کے میں دوبارہ دائر کرنا چاہتا ہوں لہٰذا یہ دعویٰ ویڈراؤ کرنے کی مجھے اجازت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت دیں کہ میں دوبارہ دعویٰ دائر کروں سوپرمیشن مانگ رہے تو جائی صاحب جب سمجھتے ہیں کہ ریزنبل گراؤنڈز موجود ہیں تو وہ اس کا دعویٰ واپس بھی کر لیں گے آرڈر کرتے ہیں گے اس کے دعویٰ واپسی کا آرڈر بھی کرتے ہیں گے دعویٰ خارج کرتے ہیں گے وسیقہ واپسی اور دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کی اجازت بھی دے دیں گے اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دعویٰ دائر کیا اور واپس لے لیا تو اس واپسی کے آرڈر کے کتنی عرصے کے بعد دوبارہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے تو اس کے حوالے سے جو آرڈر ٹونٹی تھری کے اندر ہی لکھا گیا ہے کہ جو اس دعویٰ لیمیٹیشن اپلی کیبل ہوگا یعنی اس دعویٰ کے حوالے سے جو لیمیٹیشن ہے سپورز کر لیتے ہیں ایک شخص نے سپیسیفک پرفارمس کا کیس کیا سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ اس نے دائر کیا اب اس کی لیمیٹیشن ہوتی ہے تھری ہیئرز مگر دعویٰ دائر کرنے کے بعد اس نے وہ دعویٰ واپس لے لیا تو ایک مہینے بعد واپس لے لیا اب جب واپس اس نے لیا تو واپس لینے کے بعد وہ تین سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ دوبارہ دعویٰ تائر کر سکتا ہے اس کے علاوہ دعویٰ واپس کون کر سکتا ہے اگر ایک سے زیادہ مدیان ہیں یعنی کہ پلینٹیف سے ایک سے زیادہ ہیں تو کوئی ایک پلینٹیف جا کر سب کے بیعہ پر دعویٰ واپس نہیں لے سکتا اس وقت تک جب تک باقی پلینٹیف باقی مدیان اس کو اس کی کنسنٹ نہ دے اجازت نہ دے آثورٹی نہ دے یہ بھی اس کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ جو پروسیڈنگز ہیں اس سیکشن کے یعنی کہ سوری اس آرڈر کی آرڈر ٢ونٹی تری کی یہ ایکزیکیوشن پٹیشن اگر ایکزیکیوشن پروسیڈنگز کہیں جاری ہیں ایکزیکیوشن پٹیشن کے اندر تو وہاں یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا سو دعویٰ اب اس کے بعد لاسٹ جو ایجیسمنٹ آف دعویٰ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دعویٰ دائر کیا تو دوسری طرف سے سبسیکوینٹلی ان کا پس میں دونوں پارٹیز کا اگر اگرئیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے مدعی کی سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے جو اس نے دعویٰ کیا اور اس چیز کے علی سے اس کو ارجسٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ ایک اگرئیمنٹ ہوگا تو وہ اگرئیمنٹ عدالت میں پیش کیے جائے گا اور جائیسا باؤنڈ ہیں جو اس اگرئیمنٹ پر مطابق ڈگری پاس کریں یہ بھی آرڈر ٢ونٹی تری کے اندر ہی لکھا گیا ہے شکریہ